let's suppose آپ کوئی پریزنٹیشن دین رہے ہیں اور اس پریزنٹیشن میں آپ کو ایکسل کی فائل جو ہے اس کو بھی ایڈ کرنا ہے اپنی پی پی ٹی میں تو آپ کس طریقے سے ایکسل کی فائل کو اپنی پی پی ٹی میں ایڈ کر سکتے ہیں ایک میتھر تو یہ ہے کہ میرے پاس یہ ایم ایس ایکسل کی فائل میں نے ایکزمپل کے طور پر اس کو رکھا اس کو اگر میں کنٹرول سی کر کے اپنی پی پی ٹی پہ اس کو کنٹرول بھی کر دوں تو میرے پاس یہ کچھ اس طریقے سے شو ہو گیا اور یہ میرے پاس کوئی فیزیبل فارمیٹ نہیں لگ رہا کوئی اچھا فارمیٹ نہیں میرے پاس شو ہو رہا کہ جس کو میں پریزنٹ کر سکوں تو ورڈز آر سینئرز تو یہ میتھرڈ جو ہے یہ کمپیٹیبل نہیں ہے تو ہم کیا کر سکتے ہیں ایک میتھرڈ اور ہے جس میں ہم ریزنیبل طریقے سے اپنی جو ایکسل کی فائلز کو پی پی ٹی میں ایڈ کر کے اپنے پریزنٹیشن میں شو کر سکتے ہیں انسٹ ٹول بار مینیو پہ کلک کریں اور کرنے کے بعد ٹیکسٹ کا جو ٹول بار گروپ ہے اس میں اوبجیکٹ پہ کلک کریں اوبجیکٹ پہ کلک کرنے کے بعد create new فائل جو ہے آپ یہاں پہ کوئی create کرنا چاہ رہے ہیں یہ آپ کے پاس object ٹائپ دی ہے آپ ان میں سے select کر کے کر سکتے ہیں اور آپ create from فائل پہ بھی کلک کر کے کر سکتے ہیں ہمارے پاس فائل مجود ہے ہم یہ create from فائل پہ کلک کریں گے اور یہاں پہ browse کریں گے جہاں پہ ہماری جو فائل پڑی ہے اب میرے فائل جو پڑی ہوئی ہے وہ میرے پاس downloads میں documents میں میرے پاس جو ہے وہ فائل پڑی ہوئی ہے documents میں میں یہ browse کروں گا اور اس کو ok کر دوں گا ok کرنے کے بعد آپ یہاں پہ اس کے left side پہ ok کرنے کے بعد یہاں پہ right side پہ دو option آ رہے ہیں یہاں تو یہاں پہ link دے دیں یا یہاں پہ display as an icon دے دیں آپ دونوں میں سے کچھ بھی کر سکتے ہیں آپ یہاں پہ display as an icon بھی کر سکتے ہیں display as an link بھی کر سکتے ہیں اور both formats بھی آپ use کر سکتے ہیں ہم کہہ دیتے ہیں کہ display as an icon کرنا ہے اور ok پہ کلک کر دیتے ہیں تو ہمارے پاس یہ an icon شہو جاتا اگر میں تھوڑا سا اس کو بڑا کر دوں اس an icon کو تو یہ میرے پاس ہی ہو جائے گا جیسے ہی میں اس an icon پہ لاکے double click کروں گا میرے پاس یہ file open ہو جائے گی جو کہ excel کی file ہے جو ہمارے پاس data set موجود ہے اس excel کی file میں جس کو ہم اپنی ppt میں present کرنا چاہ رہے ہیں تو اس طرح سے آپ اپنی جو excel کی file ہے اس کو ppt میں add کر کے present کر سکتے ہیں